بڑے شانوں والے ہیں جی ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم بڑے شانوں والے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ حضور نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں افرمتے میں چلتے چلتے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم اسے آگے نکل گیا اور میری کیفیت یہ تھی کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چال رہا تھا کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے فرمانے لگے اے ابو دردہ تو اس شخص سے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے افضل ہے اور پھر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء و مرسلین کے بعد نہ کسی شخص پر صورت تلو ہوا اور نہ ہی غروب ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو اور یہی عقیدہ اللہ علیہ وسلم اور اسی بات پر امت کا اجمعہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخص جناب ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم میں پیار تھا سب کو جناب ابو بکر سے حضور فرمایا کرتے تھے میرا ابو بکر وہ ہے جب سب نے میرا انکار کیا میرے ابو بکر نے میرا اقرار کیا تھا نبی علیہ السلام اپنے شعبہ کو بتایا کرتے تھے کہ بھول نہ جانا میرے ابو بکر کی قربانیوں کو فرمایا جب سب نے میرا انکار کیا ابو بکر وہ ہے کہ اس نے میرا اقرار کیا ابو بکر نے اپنا سارا مال اللہ اور اللہ کے رسول کو پیش کر دیا اور آپ تقریباً آج دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے آئے دن کوئی نہ کتا آئے دن کوئی نہ کوئی کتا بڑا کتا تو پہلے پلی دوتا ہے اور میرے خیال سے جن کو میں کتا کہہ رہا ہوں اگر باہر کو کتا سن لے تو وہ بھی آ کے مجھ سے لڑ پڑے کی حضرت کی کرنے دی اگر وہ کو کتا سن لے تو وہ بھی آ کے مجھ سے لڑ پڑے حضرت کی کر دے پیو ٹھیک ہے میں کتا ہوں لیکن ابو بکر کا گستاخ میں نہیں آئے دن حضرت جی کوئی نہ کوئی کتا حضرت ابو بکر پہ بھونک رہا آتا ہے کوئی نہ کوئی کتا حضرت ابو بکر پہ اللہ حضرت جی ہمیں پتا ہے کہ ان کتوں کے بھونکنے سے ابو بکر کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے ان کتوں کے حضرت ابو بکر پہ بھونکنے سے ابو بکر کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیونکہ حضرت ایک طرف کتہ بھونکے اور ایک طرف اللہ کا کلام ہو کیا موازنہ کہاں کتہ کہاں کلامِ الٰہی لیکن یہ ہے کہ کتے کی بھونکنے سے دل تو ہمارے دکھتے ہیں کہ کوئی یارے گار پہ بھونکے کوئی یارے مزار پہ بھونکے تو دل تو ہمارے دکھتے ہیں تو میں عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ ان کتوں کو نہ لگام ڈالیں پاکستان کے محول کو خراب نہ کریں نہ ہم حضرت ابو بکر کے بغیر رہ سکتے ہیں نہ مولا مشکل کشا کے بغیر رہ سکتے ہیں ہمیں مولا مشکل کشا سے بھی بڑا پیار ہے ہمیں یارے گار سے بھی بڑا پیار ہے ان کتوں کو لگام ڈالیں اور ملک کا محول خراب نہ کریں اللہ کا شکر ہے ہمارے دل مولا مشکل کشا کی محبت میں بھی دھڑکتے ہیں اور ہمارے دلوں میں ابو بکر کی محبت ہم زوتا کر سکتے تو اس ملک کے ماحول کو خراب نہ کیا جائے حضور صحابہ کو کہا کرتے تھے بھولنا جانا میرا ابو بکر ہوئے جب سب نے میرا انکار کیا میری اپنوں نے میرا انکار کر دیا لیکن ابو بکر ہوئے جس نے میرا اقرار کیا کوئی دلیل نہیں مانگی مجھ سے کوئی موجزہ نہیں تعلق کیا دل و جان سے مننا اور آخری سانس تک مننا جب بھی کوئی موقع ابو بکر پیش پیش یہاں تک کہ جب کہیں یہاں باپ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اگار سور شریف کی زیارت کی اللہ میں تقریبا آج سے کوئی پہلے سال پہلے گیا تھا پہلی بار میں دوسری بار نہیں جا سکا کیونکہ پیرو مرشد کہ ہم راتے تو پھر ہم نے کوئی ایسے نہیں بس دور سے جب پہلی بار گئے تو تب تنہا تھے تو میں اور میرے بڑے دوست ہیں یہ ادھروابڈا کالونی سے ادنان بھائی وہ سعودی ریبی ہوتے ہیں تو ہم دونوں چڑھے ہیں اور اس وقت اٹھتیس پہ چال رہا ہوں تو آپ پانچ سال پیچھے چلے جائیں تو ادھر جی بتیستی تیس امر تھی برپور جس کو آپ جوانی بولیں گے لیکن میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں اسی رستے کم از کم دو واری سال ہے حالا ہم ادھر جی رکے نہیں فجر امام صاحب نے جیسے ہی وہ دن فجر کی امامت بھی شیخ صدیس نے کروائی ہم نے ادھر جی جیسے ہی انہوں نے کہا ہم نے پہلے بیٹھ ٹیکسی کے احتمام کر رکھا تھا کیونکہ پہلے ارادہ تھا کہ جو ادھر بلکل گارہ سور شریف کے باہر مسجدن ادھر پڑھ لیں گے فجر پھر ہم نے کہا نہیں بھئی لکھ نمازاندہ سواہ ہرم شریف جو پڑھ ہوتے ہرم نے کہا نہیں ادھر پڑھ کے نکلیں گے وہ بائے ٹیکسی والا کھڑا تھا بلکل حضرت ابھی سورج نکل رہا تھا جب ہم پہنچ گئے لیکن پھر بھی حضرت ہم نے راستے میں دو بار سانس تقریباً دیا حضرت اب وہ راستے میں چھوٹی چھوٹی دکانے بھی بن گئی ہیں وہ ہم نے بیٹھ کے ایک تو جو ہے نہ وہ تو پھر مجھے حضرت ابو بکر یاد آئے میں نے کہا مولی سلیمان تو کل آئی ہیں تو دو باری بائے گئے ہیں قربان جاؤں ابو بکر یہ جس کے کندوں پہ ہدا کے محبوب سوار تھے مجھے بڑی شد سے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میں نے کہا مولی سلیمان کل آئی بتیس آلو میرے لیکن تو بائے گئے ہیں رستے میں قربان جاؤں حضرت ابو بکر پہ جن کے کندوں پہ اس وقت اللہ کے محبوب تشریف فرماتے ہیں اور جناب ابو بکر نے وہ سارا فاصلہ تحقیار وہ لکھا ہے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے وہ علیہ السلام فرمانے لگے پتہ تو سارا کچھ ہی تھا ہمارے لئے پوچھا گیا ابو بکر کبھی آگے چلتے یوں کبھی پیچھے چلتے یہ کیا عرض کی محبوب جب دل میں خیال آتا ہے نا کہیں دشمن آگے سے عملہ نہ کر دے اس لئے آگے چلتا ہوں اگر کوئی تیر آئے تو پہلے ابو بکر نہ جاننا کبھی بھی دیں اس لئے حضرت جی ہم محبت والے لوگ ہیں لیکن سر محبت والے بھی نہیں ہیں ہم نہیں سمجھوتا کریں گے اس لئے ہم مزیعظم آف پاکستان عمران خان ساکتے ہیں کہ ان کتوں کو لگام ڈالیں ان کتوں کو پٹہ ڈالیں حضرت جی ہمیں ہمیش کہہ جناب ابو بکر سے ہمیں ہمیش کہہ جناب امولہ مشکل کشاہ سے ہم نہیں برداشت کریں گے کوئی بھی بات ملکِ ماحول کو خراب نہ کیا جائے ملکِ ماحول کو خراب یہ پھر کراچی میں جو ہے نا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کتا سن رہی دا پاک پاہ پیجے کہ کتے نوں پتا چل جئے نا کہ میں نے ابو بکر کے پر بھونکنے والے کو کتا کہا ہے تو وہ لڑ پڑے آکے مجھ سے مولی صاحب کی کرنے دی میں کتا ضرورا لیکن ابو بکر دا گستاخ نہیں میں کوئی ہے سن کوئی نہیں دا حضرت جی کتا یہ ان کو لگام ڈالے گی ان فنزیروں کو کیونکہ قرآن جب تک قرآن رہے گا شاہ نے صدی کے اکبر بیان ہوتی رہے گی سانی اسنین ایز ہما فی الغار ایزی اقول لساہبی لا تحزن ان اللہ مانا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی ٹھیک ہے تو او حضرت شیدنا زید بن ارکم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے خدمت میں حاضر تھا تو آپ کو پیاس لگ گئی آپ نے پانی مانگا تو کہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں کیسا برتن پیش کیا گیا کہ جس میں صرف پانی نہیں تھا بلکہ اس میں شہد بھی ملا تھا محبت تھی جی سب کو حضرت ابو بکر سے امت کے پہلے ہی محمد ابوب علیہ السلام کو شدید بخار آیا نماز کا وقت آیا فرمائے ابو بکر کو سب کو نماز پڑھا ہے امام ہے اس امت کے پہلے امام میرا ابو سید بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سب کچھ بار دیا سب کچھ قرمان کر دیا تو وہ فرماتے ہیں ایک برتن پیش کیا گیا جس میں صرف پانی نہیں تھا اس میں شہد ملا ہوا تھا تو جب جناب ابو بکر نے وہ برتن اپنے موں کے قریب کیا تو اس کو پیچھے کر کے آپ نے رونا شروع کر دیا جناب زید فرماتے ہیں حضرت ابو بکر اتنا روئے کہ جو صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی رو پڑے اس طرح روئے حضرت جناب ابو بکر کہ جو صحابہ بیٹھے تھے اس وقت وہ بھی رو پڑے آپ فرماتے ہیں صحابہ تو خاموش ہو گئے لیکن حضرت ابو بکر روتے رہے پھر آپ کا وہ رونا بند ہوا آپ نے پھر برتن موں کے قریب کیا اور پھر رو پڑے اور حضرت زید فرماتے ہیں آپ کی ہچکی بند گئی آپ سے کلام نہیں ہو رہا تھا شاہبہ بیٹھے کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں آپ حاضر سے اشارہ فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں جا چلی جاؤ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ نگاہ نبوت تھی جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتی تھی نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے نبی ہوتا ہی وہ اب ایک پکھا لگا ہے یہ کوئی خبر تو نہ نہ ہوئی یہ جو عمر لگا ہو یہ کوئی خبر تو نہ ہوئی یہ خبر تو نہ بھی دے رہا ہوں نہیں نبی خیب کی خبریں دینے والا ہے جو آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ بھی بتانے والا ہے جس کو عقل نہیں سوچ سکتی اس کی بھی خبر دینے والا ہے وہ نبی ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے وہ نگاہ نبوت دیکھ رہے گا فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو کچھ نہیں کہتے ہیں میں نے ارض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کس کو فرما رہے ہیں جا چلی جا آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرما اے ابو بکر دنیا اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ میرے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس کو کہا تو چلی جا مجھے تیری کوئی حاجت نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرما ابو بکر وہ تو چلے گئے لیکن جاتے ہو مجھے کہہ کے گئی ہے کہ آپ نے تو مجھے قبول نہیں کیا لیکن جو آپ کے بعد آنے والے ہیں وہ میرے شہر سے نہیں بچ سکیں گے آپ نے تو مجھے قبول نہیں کیا لیکن جو آپ کے بعد میں آنے والے ہیں وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے وہ میرے شہر سے نہیں بچ سکیں گے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اس خوف سے رونے لگ پڑا کہ کہیں میں بھی دنیا میں نہ پڑ جاؤں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا تقوی تھا آپ نے وہ پانی جس میں شہد ملا آپ نے اس کو بھی دنیا جانا یہ تقوی تھا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور پتہ ساڑھا ڈالتے ہیں ابو بکر تو اس پیالے کو دے کے بھی رو پڑے جس پانی میں شہد ملا ہوا تھا ہمارے ہاتھوں میں تو بتا تین تین لاکھ کا فون ہے بس اللہ ہی ہمیں معاف کرتے ہیں اللہ ہی ہمیں معاف کرتے ہیں رضی اللہ جی کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے بندگی کی ٹھیک ہے جی اگر حلال کے پیسے ہیں تو ٹھیک ہے رکھیں آپ لیکن بندگی بھی تو کریں نا وہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن بندگی تھی یہاں سب کچھ ہے لیکن بندگی نہیں گڑی بہت مہنگی ہے موبائل بہت مہنگی ہے گڑی بہت مہنگی ہے کار بڑا مہنگا ہے کھانے بڑے پور تکلف نیدر ہے لگزری کھانے نیدر ہے بندگی پر نفل دور تلاوت دور تحجد دور ساڑے کلو پانچ نمازہ میں پوری ہمیں وہاں کے عالم ہیں مبھو فرماتے ہیں انبیاء و مرسلین کے بعد نہ کسی شخص پہ سورج ترو ہوا نہ کسی پہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افسر ہوا ہے لیکن حضرت ابو بکر کی کیفیت یہ ہے ایک پیالہ پیش کیا گیا جس پانی میں شہد ملا تھا اب اسے بھی دیکھ کے رو رہے ہیں کہ کہیں میں دنیا میں نہ پڑ جاؤں اور ادھر نہیں ہے حضرت جی بندگی کرو بندگی کرو اور یاد رکھیو حضرت جی یہ تین تین لاکھ والے مبیالدہ جواب دینا ہے ہے نا سمجھئے ہو کسانو پوچھنا کسانو میاں ہے دا جواب دینا ہے حضرت جی ہرارڈو دا جواب دینا میاں جی انہیں لینا جا جواب ہے اگر تین لاکھ کا فون ہے تو جواب کی بھی تیاری کرو اس کے جواب کی بھی تیاری کرو میں ایک دن ہم لاہور تھے جامعہ میں تو قبلہ مفتی صاحب پڑھا رہے تھے تو کوئی حساب کے حوالے سے نا حدیث مبارک آگئی تو آپ کے کسی شاگرد دینا بڑی کوئی انتی گھڑی بیجی تھی آپ نکل آئی رو پڑے اپنی گھڑی دیکھے نا رو پڑے اور فرمانے لگے جی کالو نیاس کری وہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کیونکہ ہم نے حدیث آپ کا ذہن بنا دی ہے ہم نے بنایا ہے کہ سال چکھ بڑی جی محفلے مراد کرا ہوتے اللہ اللہ تخیر سال بلکل چھٹی ہے اس کے بعد اور ہر سال اس کو تواتر سے کرواتے رہنا کوئی مہنگے مہنگے سے نا تھا بلوانا بڑا پور تکلوسہ کھانا بنانا اپنے گھر کو باوی سجانا سجونا ٹھیک ہے جی تو باقی اللہ اللہ خیر سالہ ہے باقی کوئی ٹینشن نہیں حضرت جناب ابو بکر مال قربان کر دیا کئی بار جہاں کی بازی لگائی ہے کئی بار جہاں کی بازی لگا دی ہے لیکن کیا ہے رو رہی ہے صرف کس پیالے کو دیکھ کے جس پانی میں شید ملا ہوئے ہیں ایتھے منٹ مارگریٹا ایتھے جناب مینگو جوس ایتھے جناب اورنگ جوس ایتھے جناب بریانی ایتھے جناب پیزے بندگی کوئی ہوئے ہیں ایتھے جی گھٹھلیاں چوسیاں جا رہی ہیں کھان لی کا کھنی ہے ایتھے خجوردیاں گٹ کانچوس چوس گزارا کیتا ہے ایتھے جناب ایتھے پانی ہے نا شید ہی ملا نا ڈرکٹر تکیر صاحب صحب کا ہے اور میں نے اس پر بڑی شدید سکتی کرنی ہے بدرجی ہمارا آلکتر یہ ہے ہم پروگراموں پر جاتے ہیں ہم نے کبھی کسی کے گھر سے کھانا کھا تو یہ تحقیق نہیں کی اس کا مال اللہ اللہ کی آرام ہے ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی کہ ہم مثلا فیصلہ باد گئے ہیں گوجنا والا گئے ہیں لاہور گئے ہیں کھانا کھایا ہے ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی اس کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہے کہاں سے یہ پیسے کمار ہے بیٹھ جاتے ہیں آپ تو آپ رہ گئے ہمارا ہی آل ہے لیکن وہ حلال این حلال حضرت شہابی نے مانگیا لے کے بھی شہابی آئے ہیں پانی میں شاہد ملے لیکن ابو بکر اس کو بھی دیکھ کے رو رہے ہیں کہی میں دنیا میں نہ پڑ جاؤں خدا دواستہ ہے اور اس کا میں کیونکہ میں اسی راستے پہ ہوں میری بھی باہر گاڑی کھڑی بس اتنا کرو حضرت ہجی اپنے تلان دے ہونا لاکھ کسے تلان دے ہونا لاکھ اللہ وہ خود پہ لاکھ نہیں لگاتے تھے لیکن لوگوں پہ لاکھوں لگاتے تھے یہ لکھا ہے بڑا بڑا معروف واقع ہے بارگاہ میں نے شام سے کوئی بند آیا ہے اس میں آکے ارز کی حضرت آپ امیر بھی ہیں امیر بھی ہیں مثلا مسلمانوں کے بھی امیر ہیں دل کے بھی امیر ہیں مجھے کچھ عطا کریں وہ شامی بزرگ کہتے ہیں کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے میرا آت پکڑا تو اندر لے گئے کہتے ہیں باہر سے بڑا بہتنین ہے اندازہ ہوکے جی اندر بہت کچھ ہے لیکن فرماتے ہیں جب اندر گیا تو چار پائی تو دور کی بات گھر میں صرف ایک چٹائی تھی وہ بھی بھٹی ہوئی ہے وہ خود پہ لاکھ نہیں لوگوں پہ لاکھوں لگاتے تھے ہم خود پہ لاکھوں لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں لاکھ دیتے ہیں مارے دل کو آت پڑتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں لاکھوں لگاتے تھے خود پہ لاکھ بھی نہیں لگاتے تھے ہم الٹ ہیں تین تین لاکھ کا موائل کئی کئی کروڑ کی گاڑی اللہ کے راستے میں لاکھ دیتے بھی دل کو آت پڑتا ہے نہیں میاں آج کچھ کروڑ تین لاکھ کھلے موائل دا جواب نہیں لیتا جانا جنہوں نے پوچھا نہیں کسی تبھی خرچ کار شاید تبھی موافی مل جائے اور حلال کما وہ کہتے ہیں میرا آت پکڑا اندر لیں گے فرمانے لگے میں نے خود تین دن سے کچھ نہیں کھایا خلیفہ ہیں جی ادھر جناب وہ سائیکل پہ آئیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے دعوے کے دعوے ہی رہ گئے وہ تھے لوگ خلیفہ ہیں فرمانے تین دن گدر گئے ابو بکر نے تو خود کچھ نہیں کھایا جب آپ خلیفہ بنے نا مفہوم ہے کچھ بات کا اس طرح وہ آپ کی زوجہ نے نا آپ کے لئے حلوہ بنایا جب حلوہ صاحب نے لاکھ رہا آپ نے فرمائے حلوہ کہاں سے آیا وہ کہہ حس کرتی ہیں آپ کو حلوہ بڑا مرغوب ہے وہ جو بہت المال سے آتا ہے نا وہ جو آپ کی سیلری روز کی آتی ہے میں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے نا تو کافی میرے دن لگ گئے ہیں تو میں نے اتنا اکٹھا کیا کہ آپ کے لئے حلوہ بن سکے تو میں نے حلوہ بنایا آپ نے فرمائے اس کا مطلب ہے وہ پیسے زیادہ آتے رہے ہیں کام میں بھی گزارہ ہو سکتا ہے وہ حلوے کی پلیٹ اٹھائی اور چلے گئے وہ حلوہ بھی دے دیا فرمائے آج کے بعد میرے پیسے زیادہ تھے کام کر دو میں اتنے بھی گزارہ کر سکتا ہوں کہنا کچھ اور ہوتا ہے جی کر کے دکھانا کچھ اور ہوتا ہے لیکن ابو بکر وہ تھے جنہوں نے کر کے دکھایا حضرت عمر فاروق وہ تھے حضرت عمر فاروق کا نام لے کے باتیں سنانا کچھ اور ہے انہوں نے کر کے دکھایا عثمانِ گنی کر کے دکھایا مولا مشکل کشاں کر کے دکھایا حضرت امامِ حسن کر کے دکھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعین سید عمر بن عبدالعزیز کر کے دکھایا حضرت انہوں نے فرمالا ہے کہ جا میرے بھائی عثمان کے پاس چلا جا وہ جب حضرت عثمان نے کہا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے نا جب آپ کے گھر کے باہر پوچھئے تو اندر سے آواز کی آتی ہے آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تم دودھ میں شہد ملا کے تم پیتے ہو اگر دودھ پینا تو اکیلے پیو شہد نہ ملا ہو اور اگر شہد پینا تو پھر ساتھ کو دودھ جمع نہ کرو صرف شہد پیو وہ شخص شامی مذہر کہتے ہیں میں نے باہر کھڑے ہو کے کہا اللہ ہے بھائی جو آپ نے بچوں کو اس بات پر جڑھ کر آیا کہ دودھ میں شہد کیوں ملایا ہے جو دودھ پینا تو کھڑے ہاں پیو شہد کھڑنا تو کھڑے ہاں کھڑے ہاں تو وہ مجھے کیا دے گا واپس چلک پڑے حضرت عثمان نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے فراست اب بیر تشریف لائے آواز دی معذر ہوا میں نے سلام علیکم کہا حضرت نے والیکم سلام کہا اور مسکرائے مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ سلام کے جواب سے ان کو پتا چل گیا آنے والا میرے محبوب کا امتی ہے فرماتے میرے نہیں چار پائی بیچھائی اور مجھ سے معذرت کی بھائی میں ذرا معذرت میں ذرا اپنے گھر والوں کی تربیت کر رہا تھا تمہیں ذرا انتظار کرنے پڑے بڑے لوگ یاد رکھنا درجی بڑا وہ نہیں ہے جس کی گاڑی بڑی ہے بڑا وہ نہیں ہے جس کا گھر بڑا ہے بڑا وہ نہیں ہے جس کا موبائل مہنگا ہے بڑا وہ نہیں ہے جس کا لباس کیمتی ہے بلکہ بزرگ فرماتے ہیں بڑا وہ ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والے کو خود چھوٹا نہ محسوس ہو وہ بڑا ہے وہ نہیں بڑا بلکہ وہ بڑا ہے کہ جس کے پاس کو آکے بیٹھے تو بیٹھنے والے کو اپنا چھوٹا نہ لگے وہ بڑا ہے ہم موبائل سے بڑے ہیں ہم کپڑوں سے بڑے ہیں ہم گھر سے بڑے ہیں لیکن اوقات کے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں اوقات کے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں نہیں جسی نے کہا تھا وہ بڑا ہے جس کے پاس کوئی آئے تو اس کو اپنا چھوٹا نہ لگی وہ بڑا ہے وہ بڑے لوگ تھے وہ بڑے اس حضرت عثمان نے کہا نہیں دو بار نبی رہے اسلام سے جنت کری دیا اور معذرت کر رہے ہیں تنہوں انتظار کرنا پہ ہمیں وہ بڑا ہوتا ہے حضرت آکڑنا کوئی بڑھانی پتر اندہ میرے بچے ہو بدلو اپنے آپ کو تھوڑا سا آکڑنے سے تنہوں کو بڑا ہوتا ہے حضرت نہیں وہ بڑا ہوتا ہے وہ فرما لگے میں حضرت اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا تو تو لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑا گیا فرماتے ہیں حضرت عثمان نے گنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر سے سب سے پہلے جو میرے پینے کیلئے لائے گیا وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا کہتے پی کے رکھا ساتھ پھر خجوروں کا حلوہ آ گیا کہتے میں بڑا ہران ہوں اب بچوں کو کہہ رہے تھے دودھ میں شہد نہیں ملا کے پینا مجھے سب سے پہلے وہ ہی پلایا کہتے میں نے اس کی حضرت آپ تو اپنے بچوں کو فرما رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا تو مجھے سب سے پہلے وہ پلایا فرما ان کو اس لیے منع کر رہا تھا کہ عثمان کے پیسے اس لیے نہیں ہے کہ عثمان کے بچے جو ہیں ان پیسوں سے فائدہ اٹھائیں جو علا الفاظ ہے میں وہ نہیں بولوں گا اس لیے نہیں عثمان کا مال کہ عثمان کی جو اولاد ہے وہی صرف اس مال سے مزے اٹھائے یہ مال اس لیے ہے کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں خرچ کیا جائے اس لیے ان کو کہہ رہا تھا کہ دونوں چیزیں کبھی جمع نہ کرنا لیکن تم تو مہمان اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے اس لیے تمہیں کہہ رہا کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کوئی عادی مانگنے والا نہیں تاجر ہوں کچھ مال کچھ کاروبار میں اس طرح کا معاملہ بنا یہ سب ختم ہو گیا تو شہر مدینہ میں آذر ہوں تو کچھ عطا کریں کہتے ہیں دو اونٹ مال سے لدے پڑے ایک اونٹ مال سے لدہ پڑا تھا فرما لگے جا لے جا تیرے لیے یہ تیار کر آیا ہے اور ساتھ اس میں چھہ ہزار درہم بھی ہیں کہتے ہیں میں نے تین ہزار مانگنے سے حضورت نے بغیر مانگے چھہ ہزار عطا کر دی ہے میں نے کہ چھہ ہزار درہم بھی ہیں تیرے اور تیرے بچوں کے کپڑے بھی رکھوا دی ہیں اور ظہر ہے شام جاتے ہوئے تجھے وقت لگنا ہے تیرا کھانا بھی میں نے اونٹ میں رکھوا دیا کہتے ہیں میں چل پڑا اسی خوشی میں کیا سے کیا ہو گیا کہتے ہیں آگے جا کے خیال آیا ہو اونٹ کے بارے میں تو تو نے پوچھا ہی نہیں کیونکہ مال تیرا ہے کپڑے تیرے ہیں درہم تیرے ہیں اونٹ کے بارے میں تو حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا چل اونٹ کے بارے میں پوچھا ہوا کے عرض کرتے ہیں حضور اونٹ واپس کرنا نا ہے تو مسکرہ کے فرمانے لگے اونٹ بھی تیرہی ہے کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور شکریہ تو آگے سے مسکرہ کے کہنے لگے شکریہ میرا نا ادا کر اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو جاتے ہو ابو بکر کا کر کے جانا ہے اسی اپنے تے لکھا اسی اپنے تے لکھا اللہ اور اللہ دے رسول دے رستے تے اسی اپنے تے لکھ اور حضرت جی ہو کی آپ نے لئی لکھ دراب دراب دے رسول لئی کئی لکھ حضرت ہیں اس کو خرچ کرو اس کو خرچ کرو حضرت جی لیکن خرچ اس طرح کرنا جس طرح انہوں نے کیا تھا ان کے راستے کو نہ چھوڑنا مبو فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے اس طرح دو بائیں کو بھی پتا نہ چلے دائیں ہاتھ سے اس طرح دو بائیں کو بھی میں حضرت اس دن وہ فیس بوک پہ میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا وہ صرف ایک حضرت جی چینی کا شاپر تھا میرے خیال سے بڑی بھی اس میں چینی ہوگی چلو میں بڑی چھلانگ لگانے لگا ہوں حضرت اللہ پانچ نہیں تھی وہ پانچ کلو ہوگی کم از کم حضرت جی ایک لینے والی تھی اور آٹھ بندوں نے تصویر کھچواتے ہوئے نا حضرت جی پانچ کلو چینی کے شاپر کو پکڑ رکھتا کہ جیسی انہوں اینے جڑے پانچ کلو چینی دین لگے اینے جڑے جیسی انہیں صرف پانچ کلو چینی دین لگے اور وہ جس کی تصویر کھیچی گئی تھی نا میرے موبائل میں اس کی تصویر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کے چیرے کی سوکت کیا کیفیت تھی کہ پانچ کلو چینی دین لی منو انہوں نے زلیل کیتا جائے پانچ کلو چینی دین لی منو انہوں نے زلیل کیتا جائے نہیں ہے درہ اسی طرح دینا جس طرح انہوں نے دیا تھا جس طرح وہ بہت دینے والے تھی اللہ ہم سب پہ رام فرمائے اور اللہ نے اپنے بڑوں کے راستے پہ چلنے کی تفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاہ المبین